اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ قرآن کریم کی تلاوت اس کے بغیر کوئی دن خالی نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت ایک پا رہا ہو آزہ پا رہا ہو میں کہتا ہوں پاؤ پا رہی ہو لیکن کچھ نہ کچھ تلاوت ہو اس کے بغیر آدمی باہر نہ نکلے کوئی کام نہ کرے جب تک تلاوت نہ کر لیا پھر رسول کریم صبح رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے دعائیں سکھائی ہیں جن کو ادعیائی بانسورہ کھا جاتا ہے وہ دعائیں مناجات مقبول میں جمع کی ہوئی ہیں اور بھی الحضب العظم ہے اور بہت سے کتابیں ہیں جن میں وہ دعائیں مذکور ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دعا ایسی ہے کہ اگر ایک مرتبہ کے دعا قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے اس کا معمول ہو جائے مناجاتا ہے مقبول کی ایک منزل پانچ منٹ لگتے ہیں پانچ سات منٹ پڑھنے میں اور پھر کچھ تسویحات سبحان اللہ بحمدہی سبحان اللہ العظیم سو مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر ملا حول ولا قوت اللہ حول ولا قوت اللہ باللہ تیسر کلمہ سو مرتبہ استغفار 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 سبحان اس کو پلے باندھے کہ وہ اس وقت تک گھر سے نہیں نکلے گا کسی کام کے لیے جب تک کہ وہ یہ آدھے گھنٹے کا کام نہ کر لے تلاوت مناجات اذکار یہ چار اذکار میں نے بتایا پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہنے کی بھی عادت رہے تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ذکر کرنے والوں مسئلہ شامل فرمائیں مزدع کیلن اللہ حق تیرم مزدع کیا